اور دوستو کم کم باگے گانے والے اپیسوڈ آپ لوگوں کے لئے گھناہی دلچسپ دیکھنے کو ملتا ہوا نظر آنے والا ہے دوستو جب آپ لوگ دیکھ پائیں گے کہ کس طریقہ سے یہ سمیں پراچی سب سے زیادہ ٹینسر میں چل رہی ہے کیونکہ دوستو رنویر اور پراچی نے پوچھ لیا ہے کہ آکر اسی سکس سے جس نے خوسی کو کڈنیپ کیا تھا اس سکس اب نام بتاتا ہوا نظر آنے والا ہے وہ بھی اکشے کا جی ہاں دوستو کیونکہ اکشے کی کرتو جادہ س اپنے والی نہیں ہیں یہ بات تو بالکل ساف ساف ہو چکا ہے اور اس چیز کا ساف ساف پہچان نکالتے ہوئی نظر آ رہے پراچی کے ساتھ میں رنویر بھی ہے اور رنویر اور پراچی اس سمیں اکشے کا نام قبول کراتے ہوئے نظر آ رہے ہیں آپ لوگ جانتے ہی ہیں کہ کہانی میں ایک نہیں بلکہ سمیں کئی اور بھی ٹوشٹ آ رہے ہیں آخر کا سمجھ نہیں آ رہا کہ یہ سب کچھ ہو کیا رہا ہے کیونکہ دوستو اس سمیں ٹارگیٹ کیا جا رہا ہے سیدھا سیدھا جی ہاں دوستو تو آپ لوگوں کو بتا دینا چاہتا ہوں ایک خوشی کو بھی اس سمیں آخر کار اس لیے کرنے پر آیا تھا اکشے نے کہ میں کسی بھی طریقہ سے پراچی کے قریب چلا جاؤں گا اور رنویر کو دور کر دوں گا لیکن دوستو یہاں رنویر دور ہونا تو بہت دور کی بات ہے بلکہ رنویر نے تو الٹی سکایت کی تھی جس نے خوشی کو کرنے پر آیا اور وہ آدمی سیدھا سیدھا اکشے کا نام ہی بتاتا ہوا نظر آ رہا ہے کیونکہ دوستو اس سمیں اکشے کی مشکلیں ب� باردور کی بات ہے اب اس کو کچھ پتہ نہیں لگنے کا ہے کیونکہ دوستو کہانی ایک نہیں بلکہ سمیں کئی اور بھی ٹورسٹ لگاتار کہانی کے اندر آتے ہوئے نظر آ رہے ہیں سبھی لوگوں کو پتا ہے کی کب کیا کیسے اور کیوں ہونا ہے دوستو کیونکہ یہاں پر مہیکہ بھی تھوڑی سی گرم مزاج میں نظر آنے والی ہے کیونکہ دوستو مہیکہ کو سمجھنے آرہا کی رنویر کو کیسے قریب لائے جا سکتا ہے کیونکہ وہ رنویر کے ساتھ میں رات گزارنا چاہتے ہیں کسی بھی طریقہ سے ساتھ ہی دوستو میرا نام ہے روہیت ناغر چینل کو سسکرائب کرنے کے بعد میں ویڈیو کو لائک کریں اور کومنٹ کریں آپ لوگ میرے کو جب باتے گائیز کیسے لگ رہی ہے آپ کو میری ویڈیو تھینکیو سو مچ کے اپنے میرے کو